عزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب کا نام میں سنتے ہیں 2399 اس پہ پڑھے ہیں عربیق اردو میں پڑھ لیا ابو حریر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن مرد اور مومن عورت کی جان اولاد اور مال میں ازمائش آتی رہتی ہیں یہاں تک کہ جب وہ مرنے کے بعد اللہ سے ملاقات کرتے ہیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہوتا مومن مرد مومن عورت کی جان جان سے مراد ہے کبھی آپ کو بیماری آئیں گی کبھی آپ کو تقریف آئیں گی کبھی آپ کو حادثات کا سامنا کرنا پڑے گا اولاد کبھی آپ کو بچوں آپ کی بچوں کو بیماریاں فیش کرنے پڑیں گے ان کو مشکلات فیش کرنے پڑیں گے ان کو حادثات فیش کرنے پڑیں گے ان کو مالی مسائل فیش کرنے پڑیں گے اول مال کبھی آپ کو خود فائننشل مسائل آتے رہتے ہیں بندے کو اکسر یہ چیزیں کیوں آتی ہیں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو گناہ آپ سے سرزد ہو جاتے ہیں کوئی بندہ گناہوں سے پاک نہیں ہوتا کبھی بھی ہر بندہ تھوڑے بند گناہ کرتا ہے تو وہ گناہ یہ ان گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے جو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ اللہ سے بندہ مندقات کرتا ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا اگر کوئی آپ سے پوچھے یا آپ سے شکوا کرے کہ میرے پیار وقت کوئی نبوی آزمائشی رہتی ہے مشکلہ رہتی ہے تو آپ اس کو کیا کہیں گے یہ آزمائشی اس پر کیوں آ رہی ہے کہ اس میں آپ نے کوئی گناہ کیا یہ گناہوں اور غلطیوں کا کفارہ ہے تاکہ آخرت میں آپ کو ان کی سزا نہ ملے دنیا میں ملتی ہے یہ ایک سپارہ آسا ہو جاتا ہے چھوٹی موٹی ہم سے کتائیاں جو بھی ہوتی ہیں دین کے معاملے میں تو اللہ صلی اللہ نے ہم سے یہ سپر نکالنا کہ ہمیں دنیا میں ہم کی تھوڑی بہت آزمائش آجیں کیونکہ آخرت کی سزا زدہ سخت ہوتی ہے تو اگر دنیا میں ہی ہو جائے تو بہتر ہے ہم آنے بھی تو پھر کسی بیماری کی شکل میں کسی اول آزمائش کی شکل میں وہ اللہ بطور کو پارے ہم سے کل لیتے ہیں تو یہ پوائنٹ آپ نوٹ کرنے ہیں اپنے پاس اگر نیچ ٹائم اگر آپ کلاس میں ہوئی تو ہم آپ سے یہ سوال پوچھیں گے کہ بندے کے اوپر مختلف بیماریاں آزمائشیں تکلیف مصیبتیں فائنینشل پرابلم کیوں آتی ہیں یہ سوال ہے بندے پر مختلف آزمائشیں تکلیف فائنینشل پرابلم کیوں آتی ہیں جواب میں آپ نے لکھنا ہے کتاب سننہ ترمیزی کی حدیث نمبر تئیس نیندانوے کے مطابق یہ بطور ہمارے گناہوں اور غلطیوں کا کفارہ ہوتے ہیں آتی ہیں یہ بطور ہمارے غلطیوں اور گناہوں کا کفارہ آتی ہیں تو اس وجہ سے ان کے بدولت ہم سے آخرت میں پوچھ پوچھ نہیں ہوگی ان کی بدولت ہم سے آخرت میں پوچھ پوچھ نہیں ہوگی تو اب مجھے آپ لکھ کر سوال اور جواب بتائیں کیا لکھے آپ نے انسان پر ازمائشیں اور تکالیف اور فائننشل ایشوز کیوں آتے ہیں آنسر یہ ہے حدیث نمبر نائن نائن سنن درمیزی یہ بطور یہ بطور گناہ جو گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے اور اس میں آخرت میں پوچھ بوچھ نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ نہیں ایک منتے رہوڑ کریں بار گیٹ پہ کوئی آئے میں دیکھوں کوئی نہیں آج ہوں کہ آپ بندہ کوئی گناہ کبھی بھی چھوڑ سکتا مکمل طور پر حالتیاں کو تہیر ہوتی رہتی ہیں تو اس کا مطلب ہے سب تب بندہ زندہ رہتا ہے کچھ نہ کچھ لگا جاتا ہے نیکس حدیث پڑھیں آینس بن رضی اللہ تعالیٰ انہا کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میں اپنے بندے کے پیاری آنکھیں چین لیتا ہوں تو میرے پاس اس کا بدلہ صرف جنت ہی ہے اگر یہ حدیث پڑھیں ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے جس کی پیاری آنکھیں چین لی اور اس نے اس پر صبر کیا اور ثواب کی امید رکھی تو میں اسے جنت کی سوا اور کوئی بدلہ نہیں دوں گا نیکسٹ جابیر ابو ہو رہے رہا رضی اللہ تعالیٰ ہاں کہتا ہے اوکی دو حدیث ہیں ان کی متعلق ہم سوا لکھ لیتے کہ سابر سابر نبینا شخص کے لیے کیا انام ہے سابر نبینا شخص کے لیے کیا انام ہے سابر سے مراد ہوا ہے جو اللہ سے شکوہ نہیں کرتا کہ میں نبینا ہوں اللہ تعالیٰ بندہ کلا سکتا ہے لیکن شکوہ اللہ سے نہ کرے کہ میں کبکہ نبینا ہوں تو اس کے جواب میں آپ نے لکھنا ہے سابر نبینا شخص کے لیے اللہ کی طرف سے جنت کا والدہ ہے جواب میں لکھنا ہے حدیث چوبیس سو کے مطابق یا چوبیس سو ایک بھی لکھ سکتی ہیں دونوں حدیث میں ایک ہی چیز ہے کہ سابر نبینا شخص کے لیے اللہ کی طرف سے جنت کا والدہ ہے سوال اور جواب ریپیٹ کریں سابر نبینا شخص کے لیے کیا جو سواب ہے حدیث نمبر چوبیس سو ایک سنانہ ترمیزی سابر نبینا شخص کے لیے جنت اللہ کی طرف سے کا بات ہے جابر رضی اللہ تعالیٰ کہتے کہ کی کینچیوں سے کتری جاتی کینچیوں سے کتری جاتی ابھی جب ہم ظالم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں تو وہ ویگو میں آکے ہمیں اٹھا کے لے کے جاتے ہیں اور تشددرہ کرتے ہیں سارا کچھ کرتے ہیں دوہی حال ہے عم دنیا کا جہاں بھی کوئی ظالم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں تو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے پھر ہمیں دکھ بھی ہوتا ہے تقلیم بھی ہوتی ہے لیکن قیامت میں جب ہم سواب دیکھیں گے تو پھر ہماری خواہش ہوں گے کہ ہمیں تو ہماری کینچیوں سے بھی اگر ہمیں ٹوچر کرتے ہیں تو بہتر تھا کہ کتنا سواب ہے اس کا آخرت میں سوال میں ہاں سے دکھنے کی ضرور نہیں ہے بس یہ لیکن سمجھ جائیں کہ جو بھی ہمیں تقلیم پہنچتی ہے اس کا آخرت میں اتنا زیادہ سواب ہے کہ اگر ہمیں پتا چل جائے تو پھر تو ہم جان مجھ کے ان ظالموں کا نام لیں جی اور ان کو ظلم سے روکیں بلکت بخشتا ہمیں اس کو سب سے سے بڑا ظالم کون ہے اسلام میں سب سے بڑا ظالم پاکستان میں پاکستان میں پتا نہیں پاکستان میں مجھ تو ٹائم سو سے بڑے ظالم ہمارے جنرلی لگتے کیونکہ ساری پاورینی کے پاس ہے ملک اعلان ٹیک نہیں ہے کیونکہ کانونی ناس دکھا جائے جسٹس کی لئے سے پاکستان کا نمبر دنیا میں بہت خراب ہے لاؤ اناورڈر کے حساب سے چونکہ پاورینی کے پاس ہے ساری میں سمیتا ہوں کس ساری ذمہ داری بھی نہیں کے پر آتی ہے کانون کی درجیاں یہ بگیٹتے ہیں تو جو جو ان کے خلاف بولتا ہے اس کو یہ اٹھا کے لے جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ان کو آخرت میں اللہ کی طرح اس سے نام دیا جائے گا جو جو ان کے خلاف بولتے ہیں اور ان کا ظلم بنداز کرتے ہیں کیونکہ کانونی طور پر تو یہ کسی کو کچھ نہیں کہتے بس اٹھا کے لے جاتے ہیں ان تجلوس کرتے ہیں جو مرضی یہ کرتے ہیں اللہ نے حدایت دے اور جو جو ان کے ظلم کا نشانہ بڑھنے اللہ نے درجان محمد کریں اچھ اچھے بندے بھی ہیں فورج میں کافی لیکن قیادت جو ہے وہ ظالم کیا پر مراز کرتے ہیں اچھا اچھے بندے بھی ہیں جو عمر کے لئے کام کریں اندفاع کے لئے قربانی بھی نہیں لیکن قیادت جو ہے وہ ظالم کیا تو نیکس حدیث پڑھیں ابو حریر رضی اللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی مرتا ہے وہ نادم اور شرم ہوتا ہے صحابہ نے عرض کیا کہ رسول شرم و نادم کی کیا وجہ ہے آپ نے فرمایا اگر اگر وہ شخص نیک ہے تو اسے اس بات پر نادمت ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ نیکی نہ کر سکا اور اگر وہ بد ہے تو نادم ہوتا ہے کہ میں نے بدی سے اپنے آپ کو نکالا کیوں نہیں سوال سوال ہوتا یہ چیز اللہ پسند ہے جی اللہ پسند کرتے ہیں جب کوئی نیک بندہ جاتا مجھے سمجھے اللہ کو بھی بات پسند ہے کیلئے اللہ پسند کرتا ہے لیکن صحیح کنفرم نہیں ابھی کوئی لگ اس لئے پھر اگلے دیس پڑھیں ابو حریر رضی اللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا آخر زمانہ میں کچھ ایسے لوگ نکلیں گے جو دین کے ساتھ دنیا کی طلب گار ہوں گے وہ لوگوں کو اپنی سادگی اور نرمی دکھانے کے لئے بیل کی خال پہنے گے ان کی زبانیں شکر سے بھی زیادہ میٹی ہوں گی شکر سے بھی زیادہ میٹی ہوں گی جب جبکہ ان کے دل بیڑیوں کے دل کی طرح ہوں گے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کہ کیا یہ لوگ مجھ پر غرور کرتے ہیں یا مجھ پر جرات کرتے ہیں میں اپنی ذات کی قسم کھاتا ہوں کہ ضرور میں ان پر ایسا فتنہ نازل کروں گا جس ان میں ان میں ان کا کلمہ آدمی میں ہیران رہے یہ حدیث بھی ساتھ ہی پڑ اس میں آدم عبداللہ بن عمر رضی اللہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے ایک ایسی مخلوق پیدا کی ہے جن کی زبانیں شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہیں اور ان کے دل الوہ کے پھل الوہ کے پھل سے بھی اہلوہ فر سے بھی زیادہ کروے ہیں میں اپنی ذات کی قسم کھاتا ہوں کہ ضرور میں ان کے درمیان ایسا فتن نازل کروں گا جس سے ان میں اکل مند آدمی بھی حیران رہ جائے گا پھر بھی یہ مجھ پر غرور کرتے ہیں یا جرات کرتے جرات کرتے جرات کرتے میں پیسے کے لئے حدیث مزار انہیں لوگوں کے لئے جو دین کے نام پہ دنیا کھماتے لاکھوں روپیہ تو اس مہر آپ نے کیا کر سکتے اپنے لئے ہم ہی کر سکتے کوشش ہماری انجی کے کام کے لئے پیسے کے لئے کوئی اور کام کریں کوئی ایسا کام کریں جس میں ہمارا ٹائم کم لگے اور ساتھ ساتھ دین کا بھی کام کرتے رہے تو جو میل ٹیچرز ہوتے ان کو میں ہی کہتا ہوں کہ پیسے کمانے کے لئے چھوٹا موٹا بزنس شروع ہو جیدہ بہتر ہے یا کوئی ایسی نوکری ڈون جس میں چار سے پانچ گھنٹ آپ کو بس کام کرنا پڑے اور باقی جو ٹائم ہیں وہ آپ دین کے لئے سرف کر لیں آپ چونکہ خاتون ہیں اور پڑھاتی بھی ہیں میرا کو مشکل ہے کہ آپ کے اوپر تو کوئی فائنانشل ذمہ داری نہیں ہے آپ کے شوٹ کا کام ہے اور شادی سے پہلے آپ لے سکتے پڑھانے کی لیکن میرا مشہور آپ میں یہ آپ کوشش کرنے کے بیئر فیس کی ہمیشہ پڑھائیں کوئی خود دے دے فیس تو وہ لیکن خود کبھی کسی سے فیس نہ مانگے کوئی خود آکر کرے کہ میں آپ کو فیس دوں گا تو بے شک فیس بھی لے بھے مسئلہ نہیں کوش ہی ہو کہ ہم فری موکر آئیں پیسے بھی زمداری آپ کے والد کی ہے بعد میں آپ کے شور کی ہوگی تو آپ کو خود پیسے کی ٹینشن نہیں لے جی اتیاد کا تقاضی یہ ہے اگر کوئی خود آکر آپ کو فیس دے دے کہہ یہ میں آپ فیس دینا ساتھ ہوں کبھی توفے بھی ملتے رہتے ہیں اکثر سٹورنز کی طرف سے توفے بھی لے لے کوئی مسئلہ نہیں نہیں منہ خود کو نہیں کبھی ان سے فیس دیمار نہ کرے نیکس حدیث اقبار بن عمر رضی اللہ تعالیہ کہتے کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول نجات کی صورت ہے آپ نے فرمایا اپنی دبان کو قابو میں رکھو اپنے وسط میں مقید ہو اور اپنی خطاؤں پر روتے رہو نجات کے لئے سوال لکھ لیں نجات کے لئے کیا کرنا چاہیے ہمیں نجات کے لئے ہمیں کیا کرنا شاہیے آخرت میں نجات کے لئے یعنی نیل لائف میں دو زخص سے نجات کے لئے کیا کرنا چیز ہے پہلے چیز ہے زبان کو کم بولنا بہت کم بولنا ہو جس رہا ہے اپنے گھر کی عصت میں مقید رہنا ہو یعنی کہ اپنے گھر میں زیادہ رہنا بندہ بہت گیترنگ میں شامل نہ ہو گیترنگ کو آوائٹ کریں محافل کو آوائٹ کریں محافل ہوتی رہتی کبھی مساجد میں آگے پیچھے مختلف ناموں سے دن میں لوگوں کٹھے ہوتے ہوتے ہیں گھر شب لگاتے رہتے ہیں تو بندہ کوشش کریں زیادہ گھر میں رہے لوگوں میں زیادہ میل جن اسے کم کر دیں اسلام دعا کیا تک رہے تیسری بڑی اہم چیزیں اپنی خطاؤں پر روتے رہ نا یعنی اپنے خطاؤں کو بندہ پیچھان دیں یہ اپنے دل کو تصریح نہ دیں یہ تو بس ہماری مجبوری ہے کہ ہم برات کر رہے یہ ہماری مجبوری ہے کہ ہماری مجبوری ہے چیزیں لے رہے یا وہ کوئی بھی بندہ غلطی کرتا ہے کبھی کوئی بزنس کرتے ہوئے بندہ یہ نہ کہ جھوٹ بولنا ہماری مجبوری ہے سچ بولیں گے تو ہمارا کام نہیں چلے گا پھر نوکری ہے ایسی جہاں زیادہ عام سبتے اسلامی ریاست ٹھیک نہیں ہے جیسے بینک سود کا کام کچھ آج چلتا پاکسانوے میں یہ نبوانا بنائے کہ مجبوری گھر کا خرچہ نہیں چلے گا تو اپنی غلطی کو ایڈنٹی فائی کرے اگر کوئی بندہ غلط کام کر رہے تو ہماری کوشش ہونے چاہیے کہ فلانا جو کام ہم کر رہے وہ غلط غلط ایکسیپٹ کر لے تو پھر چانسز ہوتے اس بات کے اگر بندہ دل کو تسلی دے رہے یہ میری مجبوری ہے مجبور میں غلط کام کر رہا ہوں تو اس پھر معافی کا بھی سیسٹم نہیں ہوتا ہدایت کبھی نہیں ہوتا تو اس میں تین چیزیں ہم نے سکھی ہے سوال جواب بتائیں کیا لکھا سوچے سلانہ ترمیزی سلانہ کام بنا سیکن اپنے گار کی وسط میں خطیر میں رہنا اپنے خطاوں پہ روتے رہے ساید ساید خدری رضی رضی نبی اکرم نے فرما انسان جب صبح کرتا ہے تو اس کے سارے آزاز زبان کے سامنے اپنی آجزی کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں تو ہماری سلسلے میں اللہ سے در اس لیے کہ ہم تیرے ساتھ ہیں اگر سیدھی رہی تو ہم سب سیدھے رہیں گے اور اگر تو تیری ہوگی تو ہم سب بھی تیری ہو جائیں گے لیکن جب تک زبان پھر نہیں کرتا اس لیے یہ سارے آزاز ہماری زبان سے کہتے ہیں کہ اگر تم صحیح رہو گی تو ہم بھی ٹھیک رہیں گے اگر تم نے کوئی غلط چیز بھولی تو ہم بھی غلط کام شروع کر دیں گے میں مقصد یہ کہ آپ کم بولیں جنہ کم بولیں گے اتنی آپ زبان صحیح رہے گی اگلی حدیث پڑھ لیں صاحب بن سعج رضی اللہ نے فرما جو مجھ سے اپنی دونوں داروں اور دونوں تانگوں کی بیچ کا زامن ہو میں اس کے لئے جنت کا زامن ہوں دونوں دونوں کے دیمان ہماری زبان ہی ہوتی ہے اور دونوں تانگوں کی دمان شرم ہوتی ہے زبان کو کنٹرول کرنے کا کیا طریق ہے خموش رہنا زیادہ بات نہیں کرنا آ آ بائٹ کن گی زیادہ بینا رہنا اور تانگوں کا یہ کہ بندہ پاس بھی جنہ جائے پاس جائے بندہ کسی کسی ساتھ اکیلہ تو بندہ اپنے آپ کو نہیں روک سکتا تو انشاءاللہ ہمیں ایک سمجھیں جنت کی بشار ہی سمجھیں نیکس رضی اللہ طرح کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی نے فرما جسے اللہ نے اس کی ٹانگ اور داروں کے درمیان کی چیز کی شروف حساس سے بچا لیا وہ جنت میں داخل ہوگا پہلی چیز ہے کہ زبان میں رکھنے اور زنا سے بچنے دو چیز سوفیان بن عبداللہ سقفر رضی اللہ تعالی کہتے ہیں کہ مجھ سے ایسی بیان فرمائے جسے میں مضبوطی سے پکڑ لوں آپ نے فرمایا کہو میرا رب معبود حقیق اللہ سے پھر اسی احد پر قائم رہو میں نے عرص کیا اللہ کے رسول آپ کو مجھ سے کس چیز کا زیادہ خوف ہے آپ نے اپنی زبان پکڑی اور فرمایا اس کا زیادہ خوف ہے اللہ پر ایمان مسلمانوں کا ہے الحمد اللہ اور اسی زبان یہ اکثر نئے بندوں کی کنٹرور میں نہیں رہتی ہے اس پر پھر بندے کو آگے سزا ملتی ہے کافی زندہ بس نہیں ہے کہ بندہ کم سے کم بول لے نیکس حدیث بھی پڑھ لیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا ذکر الہی کے سوا قصرت کلام سے پریز کرو اس لیے کہ ذکر الہی کے سوا قصرت کلام دل کو سخت بنا دیتا ہے اور لوگوں میں اللہ سے سب سے زیادہ دور سخت دل والا ہوتا ہے ایک سن زبان کا کنٹرول کرنے کا طریقہ آپ بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ ذکر کی عادت ڈال لیں جی اگر زیادہ بولیں گی تو آپ کا دل سخت ہو جائے گا جو عموم دیکھ رہے تو خواتین میں زیادہ عادت پائی جاتی ہے آج کر من بولتے ہیں ایسا جاتا ہی عموم خواتین کے ساتھ ہی منصوب ہوتا کہ زیادہ بولتی ہیں جب ہم زیادہ بولتے ہیں تو ہمارا دل سخت ہو جاتا ہے اور اس سے بچنے کا بس یہ حل ہے کہ ہر وقت ذکر کرتے رہیں جب گیترنگ میں ہوں تب بھی ہم دل میں زبان کو کنٹرول کرنے کا کیا طریقہ ہے اس میں یہ حدیث نمبر ہے چوبیس گیرم زبان کو کنٹرول کرنے کا واحد طریقہ قصر سے ذکر الائی ہے اور جب ہم کسی کے ساتھ ہوں ساتھ ہم ذکر کرتے رہیں اللہ کا اور ذکر نہیں کریں گے تو پھر ہم باتوں میں لگ پڑیں گے جب باتوں میں لگ پڑیں گے تو ہم مالا دل کیا ہو جائے گا سخت ہو چاہئے سخت دل ہی آج کلاس سب سے مہین ٹاپ تری چیز اہم چیز یہ سوال لے تو کوش لے اس کلاس پہ پہ لوگ دیتے ہیں نہیں سوال نہیں ٹھیک انشاءاللہ لیکش ٹایم مہ السلام مہ السلام